چین نے ہندوستان کے خلاف پاکستان کو ایک نیا ہتھیار دیا ہے پانی والے اس ہتھیار کو پا کر پاکستان بہت خوش ہے لیکن اس ہتھیار کا رخ رخاف کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے چین نے یہ ہتھیار اس رنیتی کے تحت دیا ہے کہ پاکستان کو کرس کے نئے جال میں فسا کر اپنی منمرضی کا کام کروا سکے پاکستان کو ہتھیار کی نئے کھیل سمندر میں چین پاکستان کا نیا اٹھا ڈریاگن کی منشا پر ہندوستان نے پھیرا پانی چین کی چالبازی پکڑی ہے پاکستان کی تھالی میں روٹی نہیں ہے سر پرکرز کا بوجھ بورے کی طرح لدہ ہے دیش پائی پائی کے لیے مہتاج ہے پردھان منطری شعباد شریف کٹورا لے کر کبھی اس دیش سے کبھی اس دیش سے کبھی اس سنسطح سے کبھی اس سنسطح سے فریاد کرتے ہیں کہ مدد مل جائے لیکن جب بات ہتھیار خرید کی آتی ہے تو پاکستان گھر بھوک کر بھی تماشا کھڑا کرنے میں جڑ جاتا ہے نیا نمونہ دکھا ہے چین میں چین نے پاکستانی نو سینہ کے لیے بنائی جانے والی پہلی ہنگور کلاس پندوبی کو لانچ کر دیا ہے اس لانچنگ سیرمنی کا آیوجن چین کے وچانگ شپ بیلڈنگ انڈسٹری کے شوانگ لیو بیس پر کیا گیا اس سمارو میں پاکستانی نو سینہ پرموک ایڈمیرل نوید اشرف نے حصہ لیا یہ ڈیولپمنٹ پاکستان اور چین کے بیچ ہوئے ایک سمجھوتے کے تیت ہوا ہے جس میں بیجنگ نے اسلام آباد کو آٹھ اتیادھونک انت پندوبیاں دینے پر سہمتی جتائی ہے پاکستان کی نیوی طاقت چین کیوں بڑھا رہا ہے یہ سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پاکستان کو چین کی ہر مدد کے پیچھے مقصد کلیر ہوتا ہے ہندوستان کے خلاف مورشابندی ورشوں سے چین یہی کرتا آیا ہے پاکستان اس حالات میں نہیں ہے کہ وہ پندوبی تو دور سوچ پانی بھی اپنی آبام کو مہیا کرا پا ہے لیکن چین دے رہا ہے تو پاکستان پندوبی لے کر اترا رہا ہے اس پندوبی کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے اس کے پہلے اس پندوبی والے سمجھوتے کو وستار میں دیکھ لیجئے کل آٹھ پندوبیوں میں سے چار کا نیرمانڈ چین میں ہوگا باقی چار کا نیرمانڈ پاکستان کے کراچی شپیارڈ ڈ انجینرنگ ورکس میں کیا جا رہا ہے پندوبی لانچ کے موقع پر پاکستان کے نو سینہ پرموک ایڈمیرال نوید اشرف نے جو کہا اسے آپ کو بھی ضرور سننا چاہیے ہنگور کلاس ایسن پریوچنا پاکستان چین مطرتہ میں ایک نیا آیام جھوڑے گی اور دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط سینہ نسائیوں کو پردرشت کرے گی